اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جیو پولٹکس وید انیلہ شہزاد آج سے کچھ ماہ قبل سکھ لیڈر حردیب سنگھ نجار کو قتل کر دیا گیا تھا کینیڈا کے اندر اور کافی تحقیقات کے بعد اب کینیڈان گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ حردیب کے قتل میں انڈیا جو ہے وہ ملوث ہے اور یہ اس احزام کے بعد دونوں ملکوں کے بیچ میں کافی زیادہ ٹینشن سامنے آ رہی ہے اور اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ سکھ لیڈر جو ہے یہ کون تھا حردیب سنگھ نجار یہ کینیڈا کا سٹرزن تھا اور یہ اس تحریک کا ایک لیڈر تھا جس تحریک میں سکھ جو چاہتے ہیں کہ وہ ایک آزاد جو ہے ملک بن جائیں اور انڈیا سے الادہ ہو جائیں اور اس تحریک کا جو ہے سلسلہ ہے یہ بہت پرانا چل رہا ہے میں تھوڑا سا آپ کو جاؤ گا بھی پہلے بتا دوں کہ پنجاب جو ہے وہ جو ویسٹرن سائٹ کا ٹاپ موسٹ جو پروونسز ہیں ان میں سے ایک ہے اوپر پاکستان کے جو نوت کے ساتھ وہی مچال پردیش لگتا ہے اور پاکستان کے جو پنجاب ہے اس کے ساتھ یہ صوبہ پنجاب جو ایسٹرن پنجاب انڈین پنجاب ہے وہ لگتا ہے اور پنجاب کے اندر جو ہے سکھ پاپلیشن کی میجورٹی ہے ٹوئنٹی فائیو میلین سے زیادہ سکھ پاپلیشن اس کے اندر رہتی ہے اور انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ان کو شروع دن سے ہی بہت ایشیوز تھے ایک تو ان کا یہ ایشیو کہ انڈین گورنمنٹ نے مطلب انڈپیڈنس کے کچھ سال بعد پنجاب کے دو اسے کر دیئے پنجاب اور ہریانہ دو الگ الگ صوبے بنا دیئے اور سکھ جو ہے اس کے بعد سے کافی ایجیٹیشن اور کافی جو ہے انہوں نے پروٹیسٹ اور بہت کچھ کیا انہوں نے اور یہ بات بار بار انہوں نے کہنے کی کوشش کی کہ ہم ایک الگ مذہب ہیں ہم ایک الگ پاپلیشن ہیں اور ہمیں ہمارے الگ حقوق ہیں ہمارے سوشل ایکنومک سارے حقوق ہیں اور ہم بالکل خوش نہیں ہیں انڈیا کے انڈر اس اکٹھے ایک اس کے وہ سٹیزن بن کے بکرز انڈیا جو ہے نیو دیلی جو ہے انڈین گاورمنٹ جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے منصفانہ سلوپ نہیں کرتی ایک تو ان کے دریاؤں کے پانی جو ہیں وہ ڈائیورٹ کر دیے گئے ہیں اور پنجاب کے انڈر اب صرف 23% of water ہے آتا ہے رہ جاتا ہے جو کہ ان کے دریاؤں کا پانی اس کے علاوہ سکھ کو انڈین کانسٹیوشن کے آرٹیکل 25 کے اندر as a separate جو ریلیجن جو ہے وہ لکھا ہی نہیں گیا ہوئے ایک ایمبیگر سی سٹیٹمنٹ ہے جس میں سکھ جین بودھ سب کو جو ہے وہ ہندو ہی کے اندر شامل کر لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو جو انڈرپیننٹ رائٹس وہ سمجھتے ہیں ان کے ہیں وہ ان کو نہیں ملتے تو یہ تمام جو اس قسم کی بہت ساری خالشیں لے کر کے سکھ پاپیلیشن نے شروع سے ہی ایک ڈیمانڈ سامنے رکھی ہے کہ وہ ایک independent country چاہتے ہیں جس کا نام خالستان ہوگا اور اس کے لئے وہ گاہے بگاہے جو ہے وہ بہت کوششیں کرتے رہتے ہیں اور سکھ پاپیلیشن جو کہ انڈیا سے باہر ہے especially western ممالک میں یوکے کے اندر بہت سکھ پاپیلیشن ہے اور انگلینڈ کے اندر اور کینیڈا میں ہے آسٹریلیا میں تو یہ جو باہر کی پاپیلیشن سے یہ بہت زیادہ کوشش کرتی رہتی ہیں اور فنڈنگ کرتی ہیں اپنے ادھر پجاب کے اندر کہ وہ independence کے لئے کوئی نہ کوئی یعنی کہ اقدامات اٹھا سکیں تو اسی سلسلے میں حردیب سنگھ جو ہے وہ ایک لیڈر اُبھر کے آیا ہے ان کے اندر اور اس کا قتل ہو گیا جون کے مہینے مقالباً اور یہ جو ٹرودو ہے کینیڈا کا پرائم منسٹر اس نے اسی ہفتے جو ہے last week منڈے کے دن یہ کہہ دیا کہ incredible information ان کے پاس ان کی اکٹی ہو گئی جس سے صاف ان کو پدہ چل گیا ہے کہ اس قتل کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے انڈین اتھارٹیز کا انڈین جو ایجنسیز ہیں ان کا ہاتھ ہے اور یہ جب انہوں نے کہا تو اس کے بعد انہوں نے جو کینیڈا نے جو ہے انڈین افیشل جو ان کے ایمباسی کے وہاں پر موجود ہے ان کو ایکسپیل کر دیا اپنی کنٹری سے بیکاوز اپ ڈی ریزن کے اگر انڈین ایجنسیز آ کر کے کینیڈا کے اندر کسی کینیڈین سیٹیزن کو قتل کر دی ہیں تو دیکھ میز کہ وہ ایجنسیز جو ہیں کینیڈا کی سوبرانیٹی کو ان کی جو ان کی گورمنٹ کی پاورز ان کو چیلنج کرتی ہیں ان کو بریج کرتی ہیں اور اگر انہوں نے ایسے کیا ہے تو پھر یہ کینیڈین جو گورمنٹ ہے وہ اس چیز کو allow نہیں کرے گی اور انہوں نے انڈین جو ڈیپلیمیٹ یا ایمبیسیڈر وہاں کے ہوں گے ان کو انہوں نے بولا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ اور اس کے فوراں بعد ہی انڈیا نے بھی کینیڈین جو ڈیپلیمیٹ ان کے ملک میں بیٹھا تھا اس کو بھی کہا کہ تم بھی ہمارے ملک سے نہیں کر جاؤ سو یہ چیز ہوئی ہے اور انڈین گورمنٹ نے as usual کہہ دیا کہ نہیں یہ تو بکار قسم کی allegation لگا رہے ٹرودو اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور جو ہے بالکل مطلب وہ تو کبھی بھی نہیں مانتے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے اور ان کے خلاف ہردیپ سنگھ کے بارے میں جو ہے نجار کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے especially کہ وہ ایک unofficial referendum کی تیاری کر رہا تھا جب اس کو مارا گیا ہے انڈیا کے اندر وہ ایک پنجاب میں یا ہریانہ میں وہ especially جو انڈین majority states ہیں وہاں پر وہ ایک unofficial referendum کی تیاری کروا رہا تھا اور یہ referendum کروانے کی سے پہلے پہلے اس کو مار دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ Canada کو اس بات پر بہت تشویش ہے کہ کیوں ہمارے ایک citizen کو مارا گیا اور ہماری sovereignty کو بھیج کیا گیا اس طرح کر کے تو Canada کی government نے کہا کروڑوں نے کہا کہ ہم strongest terms میں strongest طریقے سے ہم یہ انڈیا کو ہم نے approach کیا ہے کہ یہ ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے اور ہم یہ lightly mode میں نہیں کہا رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی جو ہے وہ US کے ساتھ اور تمام western allies کے ساتھ یورپ میں Canada میں ان سب کے ساتھ بہت ہی قریبی دوستی ہے US جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ court کا بھی حصہ ہے اور انڈیا جو ہے وہ US کا بہت strategic ally ہونے کے وجہ سے ان تمام موالے کا بھی ایک طرح سے indirect strategic ally بن جاتا ہے لیکن اور اسی وجہ سے انڈیا کی جتنی بھی غلط حرکتیں ہیں جتنی بھی اس کی terrorist activities ہیں اور اس کی human right abuses ہیں وہ تمام جو ہے ان کو مطلب ان پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی ان موالے کی طرف سے لیکن اب Canada کی اندر آ کر جو انہوں نے terrorism کی ہے اس کو Canada جو ہے برداشت نہیں کرنے کے لئے تیار تو بہرحال انڈیا نے اس کے جواب میں کیا کہا ہے یہ الجزیرہ کی ریپورٹ ہے جس میں سے میں سارا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو انڈیا کہہ رہا ہے کہ جو خالستانی terrorist ہیں یعنی sick sick جو لوگ ہیں جو کہ خالستان تحریک میں شریک ہیں اس کا حصہ ہے چاہے وہ Canada میں ہے چاہے وہ اور دوسرے ممالک میں ان سب کو وہ خالستانی terrorist کہتے ہیں اور خالستانی extremist کہتے ہیں اور وہ یہ اس نے انڈیا نے میسج دیا ہے کینیڈا کو کہ تم جو ہے وہ خالستانی terrorist کو اپنے جگہ اپنے ملک میں sheltering مت دو اور تم جب یہ کرتے ہو تو اس سے انڈیا کی sovereignty کو اور انڈیا کی territorial integrity کو مطلب وہ threat ہوتی ہے تو لہٰذا تم بھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرو باہرہا یہ tit for tat بات ہو رہی ہے اور مطلب کافی رو ہے کافی میڈیا میں اس کی چل رہی ہے اور دونوں ممالک جو ہیں اپنے پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کے سلسلے میں میں آپ کو کچھ اور نیوز بھی شیئر کر دوں کہ ابھی g20 پچھلے ہی کچھ ہفتوں پہلے افتتام پذیر ہوا تھا اور انڈیا میں یہ منقض ہوا تھا اور اس میں جو بائیڈن بھی آیا ہوا تھا اور اس وقت بھی اس نے یہ بات کی تھی انڈیا پرائی منسٹر موڈی سے کہ جو کینیڈا میں تمہارا تم نے جو مارا گیا ہے اس کے بارے میں کینیڈا کا جو کلیم سامنے آ رہا ہے کہ انڈیا اس میں ملوث ہے تو اس کے بارے میں تم لوگ کو کچھ نہ کچھ مطلب ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے تو لہٰذا یہ چیز سمر اپ ہو رہی تھی اور لیکن آپ کو پتہ انڈیا کی کیا منٹیلٹی ہے سپیشلی جو موڈی سرکار ہیں ان کی کیا منٹیلٹی ہے وہ فنیٹک لوگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اسی قسم کی کوئی ہیومن رائٹس کوئی مطلب ڈیموکرائٹک نارمز کچھ بھی اپلائی نہیں کرتے اور وہ اپنے ملک میں جیسے بھی مرضی کریں لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکرسی کہتے ہی ہیں اپنی ہی زبانی چاہے وہ اردیت ممالک میں فل فلیش ٹیروریزم کروا رہے ہوں چاہے وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ پنجاب میں ہریانہ میں مظالم کر رہے ہوں ایون یہ بھی ریپورٹس آئی ہیں کہ جو پنجاب کے اندر جو مستق برادری ہے جب وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں یا جب وہ اپنی ازادی کی کو بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ویسا ہی برا سلوک ان کی پلیس کرتی ہے جیسے کہ کشمیر میں کشمیروں کے ساتھ کیا جاتا ہے ریپ لے لو ٹارچر لے لو کسٹوڈیل کرنگ لے لو یہ سب کچھ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو یہ ابھی رو چالی ہی رہی تھی ہردیب سنگھ کے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ خالستانی ایک اور لیڈر سخدول سنگھ جو ہے اس کو بھی کینیڈا میں مار دیا گیا ہے اور یہ بالکل یا پرسو کل کی نیوز ہے اور یہ ایک اور مطلب اس کے اندر ایڈیشن ہو گئی ہے کہ انڈیا نے سوری کہنے کے بجائے کہ چلو ہمارا ایشیو تھا لیکن ہمیں تم سے کینیڈین گورنمنٹ سے یا ان کی جو پولیس سے رابطہ کر کے ہمیں یہ مطلب کچھ نہ کچھ اس کو کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ ہم جا کر اپنے ایجنٹس کو بھیج کے یا اپنے اسیسنس کو بھیج کر وہاں پہ اس کی قتل کرواتے اور سوری کہنے کے بجائے انہوں نے ایک اور سکھ لیڈر یا ایک اور خالستانی لیڈر سختول سنگھ کو بھی وہاں پہ مرڈر کروا دی ہے تو اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایشیو جو ہے وہ ریزولو نہیں ہونے والا دکھ رہا بلکہ یہ مزید جو ہے اس کا یہ اس کی گرمی جو ہے وہ بڑے گی اور یہ ایک اور جگہ سے ہندوستان ٹائم سے بھی میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں کہ ٹرورو نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہم نے الگیشنز لگائی ہیں یہ لائکلی نہیں لگائی ہیں اور ہم بڑی سختی سے یہ الگیشنز لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم قائم رہیں گے یعنی کہ ہم اس کا ایک وہ اس کو پرسیو کریں گے اس کی اس کو لیانی کہ انڈیا کو وہ لے کر جائیں گے کسی بڑے انٹرنیشنل کوٹ میں یا ان کے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک جو وہ وہ ہے اس کو ختم کریں گے ریلیشنشپ کو یہ کچھ نہ کچھ سخت عمل رد عمل وہ کرنے کی بات کریں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے تقریباً اپریل کے مہینے میں غالباً امرت پال سنگھ جو ہے وہ بھی ایک نیشنل تھا اور وہ بھی سکھ لیڈر تھا وہ انڈیا میں آیا تھا اور اس نے وارس پنجاب دے نام ایک پارٹی کا سربراہ اس نے اپنے آپ کو گردانہ تھا اور اس نے آتے ساتھی پنجاب کے اندر پروٹیسٹ اور پروسیشنز اور مطلب جلسے وغیرہ شروع کر دیئے تھے اور پوری پنجاب پولیس جو ہے وہ اس کو پکڑنے کے درپے ہوگی تھی اور پوری مطلب دو مہینے غالباً اس کو پکڑتے ہیں کی کوشش کرتے رہے اور بل آخر بڑی مشکل سے اس کو انہوں نے پکڑا اور اس کو پکڑنے کے بعد انہوں نے اس کو اس کے ساتھ کیا کیا پولیس کا سٹڈیم اس کے ساتھ کیا ہوا یہ کسی کو بھی نہیں پتا اور اب آپ یہ دیکھ لو کہ یہ یہ بھی امرت پال سنگھ بھی ایک کنیلین سٹیزن ہے جس کے لیے کینیڈا جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے انڈیا کو کہ یہ ہمارا سٹیزن ہے اس کو واپس کرو کیسے تم نے اس کو انڈیو یعنی کہ کسٹوڈیل مطلب تم لوگوں نے اس میں رکھا ہوئے اور بغیر تمہارے مطلب کیا اس کے حالات ہیں کیا کتنا اس کو ٹورچر کیا گیا ہے کسی کو نہیں پتا بکرز یہ امرت پال سنگھ کی گرفتاری کے بعد ہی جلائے میں کے اینڈ میں اس کی ہوئی تھی اس کے بعد ہی جو ہے یہ مختلف اور لیڈرز جو ہیں ان کو بھی قطر کرنے کی بات شروع ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ ایک نیوز شیئر کرتی ہوں کہ یوکے کے اندر کیا ہوا تھا جلائے میں ہی پرو خالستانی پروٹیسٹ شروع ہو گئے تھے اور انڈین ہائی کمیشن کو گھیر لیا تھا سکھ پروٹیسٹرز نے اس وقت جلائے کے مہینے میں تب جو ہے وہ آسٹریلیا میں بھی امریکہ میں اور ٹورانٹو میں بھی اس طرح کی پروٹیسٹ ہوئے تھے لیکن جو یوکے کے اندر تو ان کی انڈین ایمبسی کو انہوں نے گھیر لیا اور کافی اس میں بھرپور قسم کا انہوں نے پروٹیسٹ کرتے رہے اور اس وقت بھی انڈیا نے یوکے کو یہ کہا تھا کہ تم لوگ ان کو ڈسپرس کرو اور انڈین ایمبسی کو جو ہے وہ سیکیور کرو اور یہ علام مت کرو تو اس وقت بھی یعنی ظاہر ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپرشن ہے ہمارے ملکوں میں تو ہم ان کو نہیں روکیں گے سو اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جون کے مہینے میں ہی ایک ریفرینڈم ہوا سیڈنی یعنی آسٹریلیا کے شہر سیڈنی کے اندر اور اس ریفرینڈم کے اندر تین تیس ہزار سکھ جو وہاں کے رہائشی تھے انہوں نے ووٹ کیا اس بات کے لیے کہ خالستان کو وہ ایک انڈرپینٹ کنٹری بنانا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اب یہ چیزیں ظاہر ہیں انڈیا کی بات ٹھیک ہے کہ اس کی ٹیرٹوریل انٹیگریٹی کے لیے تو یہ بہت ہی خطاناک ہے بکرز آف دو ریزن کہ اتنے بڑے دو صوبے اگر انڈیا سے الگ ہو جاتے ہیں تو پھر انڈیا تو مطلب ایک طرح سے ٹوٹ کا ہی شکار ہو جائے گا اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک اکیلہ انسیڈنس نہیں ہے انڈیا کے لیے ایک اکیلی مسئلہ نہیں ہے انڈیا کے لیے بلکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کشمیر جو ہے یہ تو ستر سال سے انڈپینٹس سٹرگل کری رہا ہے تو یہ پورا کشمیر بھی الگ ہونا چاہتا ہے پورا کشمیر اور اگر پنجاب اور ہریانہ الگ ہو جاتے ہیں تو پھر انڈیا کے پاس جو راستہ ہے کشمیر کے اندر انٹر ہونے کا وہ بھی ایک طرح سے بلک ہو جاتا ہے اور وہ بھی مطلب ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو کیونکہ یہ جو ہمچال پردیش سے جو راستے جا رہے تھے وہ ذرا مشکل راستے تھے لیکن وہ بھی بہرحال اب بن چکی ہیں سڑکے بن چکی ہیں لیکن یہ ایک مین راستہ تھا جو پنجاب سے جاتا تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر بہرحال یہ ایک بہت بڑا issue ان کے لیے بن جاتا ہے لیکن کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو وہ تو کشمیر کو نہیں ازادی دینے کے لیے تیار تو سکھ تو وہ الگ مذہب ہی نہیں لکھ رہے اپنے constitution میں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ ہی ہے کہ یہ جو seven sisters ہیں یہاں پر بھی independence movements ہر صوبے کے اندر چل رہی ہیں ارونہ چل پردیش کو تو چائنا کلیم کرتا ہے کہ اس کا صوبہ ہے مانیپور میں کئی مہینوں سے مطلب یہی فصادات سیکٹیرین فصادات چل رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ناغا لینڈ لے لیں آپ میزو رام لے لیں تیری پورا ان سب کے اندر separatist movements چلتی رہی ہیں اور موجود ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو red corridor جس کو کہتے ہیں اس میں یہ تو ایک one third of india ہی آ جاتا ہے یہ پورے eastern صوبے جو ہیں یہ تمام جو ہے red corridor میں آتے ہیں جو کہ تمام جو ہیں مایو اس قسم کے صوبے ہیں اور وہ بالکل indian government india کے ساتھ بلکل خوش نہیں ہے اور الیدگی چاہتے ہیں سو اگر ایک پنجاب کو آزادی مل گئی تو آپ سمجھ لو کہ india کے اندر ایک domino effect کی طریق تمام بہت سارے صوبے جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے ان کے اندر آزادی کی جو تحریکیں وہ مطلب زور پکڑ لیں گی اور کسی بھی طریقے سے وہ اپنا یہ جو ہے وہ آزادی حاصل کرنے کیلئے پوری اپنی سر توڑ کوششیں شروع کر دیں گے تو یہ ہوگا تو اس طرح کی بات ہے اس میں میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان جو ہے اس میں ہمارے جو کیئر ٹیکر پی ایم ہیں وہ اس وقت یو این اس کے اندر اینویل اجلاس ہے اس کے اندر وہ گئے ہوئے ہیں یو ایس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے جو خطاب ہے اس میں انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ دو ہزار اکیس کے اندر جو لاہور اٹیک ہوا تھا اور اس اٹیک میں پاکستان نے ایک ڈوزیر بھی اس کے آیا کیا تھا جس میں پاکستان نے کہا تھا کہ یہ جو لاہور کے اندر اٹیک ہوئے جس میں تین لوگ مارے گئے بیس سے پچیس لوگ انجر ہوئے اور وہ حافظ سعید کے گھر کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو اس کے پیچھے جو ہے وہ انڈین رو ایجنسی کا ہاتھ ہے اور اس کے لیے پورے شواہد جو ہیں پاکستان کے پاس موجود ہیں پوری جو ہے لائن آف جو آپ کو کہنے لنکس جو ہیں وہ پورے موجود ہیں اور پوری یعنی انکوائری موجود ہے اور دیسیمبر میں یہ انہوں نے دوہزار اکیس میں ساری اس اس سال کے پچھلے جو دیسیمبر گزرا ہے اس میں یہ دوزیر جاری ہو گیا تھا اور پاکستان نے یہ برملا یہ بات کی تھی کہ انڈیا جو ہے پاکستان کے اندر ٹیرریزم کرواتا ہے اور کلبوشن یادیو کی کنفیشن میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے ایجنٹس اور اپنے ایسیسنس اور اپنے جو ہے ٹیرریسٹ لوگوں کو بھیج کر مختلف کنٹریز میں اور اسپیشلی پاکستان میں ٹیرریزم کرواتے ہیں تو اس بات کا برملا جو بات ہے وہ کی ہے دوبارہ سے یو این کے اندر پی ایم کیر ٹیکر پی ایم کاکر صاحب نے اور انہوں نے دوبارہ سے یہ بولا ہے کہ را ایجنسی جو ہے وہ اس میں انوالو ہے اور جو ہے وہ یہ ان کی پوری نیٹ ورک ہم نے ڈھونڈ لی تھی اور ہمیں ساری ریپورٹ ہم نے کبلیٹ کر لی اور پوائنٹ ایٹ سیون میلین ڈالرز جو ہے وہ اس مہم پر خرچ ہوا تھے جس میں حافظ سعید کے جو گھر کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس سال جو میں سو آ یہ چیز برملا کہنے کے بعد مزید کاکر صاحب نے یہ بات کی تھی کی ہے یو این کے اجلاس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کینیڈا کے اندر یہ جو انڈیا کی ٹیررزم ہو رہی ہے یہ ویک اپ کال ہے دنیا کے لیے کیونکہ دنیا جو ہے اور سپیشلی ویسٹرن جو ممالک ہیں جن میں یو ایس سرے فیرز پھر کینیڈا پھر ویسٹرن جو یورپ کے ممالک ہیں وہ انڈیا کی ان تمام غلط حرکتوں کو جو وہ پاکستان کے خلاف کرتا ہے جو اکوانستان کے خلاف کرتا ہے جو سکھ برادری کے خلاف کرتا ہے جو کشمیریوں کے خلاف کرتا ہے جو وہ اپنے مانی پور میں وہ جو غلط حرکتیں کر رہا ہے اپنے عوام کے خلاف تو یہ سب کے اوپر مطلب اس کو پردہ ڈال دیا جاتا ہے تو یہ کاکر صاحب نے کہا کہ آپ جاگ جانا چاہیے ان لوگوں کو اور سپیشلی کہہ رہا ہوا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ان کے خلاف بہت سخت اقدام کرنے چاہیے اور بلکہ ڈیکلیئر ہونا چاہیے کاکر صاحب نے تو نہیں یہ کہا مگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو انڈیا کو اے از اٹرریسٹ سٹیٹ ڈیکلیئر ہو جانا چاہیے اور اس کے برقس میں آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں کہ پاکستان کا جو ہے سکھ برادری کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور آہ لازٹ جو ہماری گاورمنٹ تھی آہ آہ پی ٹی آئی کی جو گاورمنٹ تھی اس میں آہ کرتارپور کارڈور کھولا گیا تھا جس سے سکھ برادری بہت خوش ہوئے تھے اور مطلب سکھ جو پیلگرمز ہیں جو جنہوں نے آنا ہوتا ہے گردوارا میں یہ جو ٹیکسلا کے قریب تو وہاں ان کے لیے راستہ مطلب پراپر سڑک اور راستہ اور تمام جہو سہولیات اس کو کھولا گیا تھا تو لہٰذا پاکستان کی تو سکھ برادری کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں مگر انڈیا کے اپنے جو تعلقات ہیں سکھ برادری کے ساتھ وہ دن با دن مخدوش سے مخدوش ہوتے چلے جارے ہیں.